بہت افسوس ہو رہا ہوگا نا تمہیں کہ تمہارا بھانڈا پھوٹ گیا کوشش تو بہت کی ہے تم نے مجھے اور شہریار کو الگ کرنے کی لیکن افسوس تم ناکام ہوگی ایسا کچھ نہیں ہے خالہ ہم نے جان بوچھ کے کچھ بھی نہیں کیا یہ ایک غلط سہمی تھی پلیز رہنے دو اچھی طرح پتائے مجھے کہ میری بیٹی تو کھٹکتی ہے تم لوگوں کو بہانے بہانے سے اس کی زندگی تباہ کرنا چاہتے ہو بس ایسا ہرگس نہیں ہے لیکن یہ بھی سچ ہے کسی کی زندگی میں زبردستی شامل ہونے والا کسی کو پسند نہیں آتا آئیما کا رشتہ باجی نے خود مانگا تھا مجھ سے ہم کسی کے پاؤں نہیں پڑے اچھا تو آئندہ نہ موں سنبھال کر بات کرنا بیٹا مجھ سے جانتا ہوں آپ کے راتے اگر مجھ پہ بس نہیں چلا تو شریار سے شادی کروا دی آپ نے یہ بھی نہیں سوچا کہ وہ شادی شدہ ہے اس کی ایک بیوی ہے اینی نہیں ہے میری بیٹی جو اپنے دیور پر ڈوڑے ڈالے اچھا اینی اینی دیکھو زرا کیسے بھاگتا وہ جا رہا ہے اس کے پیچھے ہمیں تو نہ آیا ہے اس طرح کسی کو مٹھی میں بند کر رہا ہے حد ہوتی ہے مطنی کیا اس کے پاس گن ہے اتنے شہزادے جیسے لڑکے کو کیسے کابو میں کر رکھا ہے اس نکمی لڑکی نے چھوڑیں نامی دفع کریں اس شہزادے کو بھی دیکھ لیا ہم نے ایک دم چورو کا غلام ہے دفع کرو اس کو اب بازی پلٹ چکی ہے آئیما اب تم شہریار کے ساتھ رہو اس کے آگے پیچھے رہنا ہے تم نے اس کا دل جیتنا ہے تم نے اس کے زخموں پہ مرحم رکھو بس وہ تمہارا ہو جائے تمہاری زندگی سفر ہے یہی موقع ہے دل جیتو اس کا دل ٹوٹا ہوا ہے وہ پورا اس کے زخموں پہ مرحم رکھو تو وہ تمہارا ہو جائے گا اس کی دور تو اب میرے ہاتھ میں آئی ہے بہت شوق تھا نا اسے باپ بننے کا کیوں دل پہ بات لے دی اداس نہ تو نا کیوں اداس نہیں اسی لیے میں راضی نہیں ہو رہی تھی ڈر لگ رہا تھا مجھے نہیں سننا چاہتی تھی میں یہ سب کچھ ڈیلیکس جب میں کسی کی پرواہ نہیں کرتا تو آپ کیوں کر رہی ہیں کیونکہ تم ایک مرد ہو اور اپنے گھر میں رہتے ہو اور میں میں ایک بیوہ بھی تھی اینی وہ ماضی کی بات ہے اور تمہیں اب کس بات کا ڈر ہے تم شادی کر چکی ہو وہ بھی مجھ سے اور یہ گھر تمہارا پہلی بھی تھا اور اب بھی ہے یہ میرا گھر نہیں ہے میں بہت جلد اپنے بیٹی کو لے گی یہاں سے یہاں سے چلی جاؤں گی میں کیا کتنی آسانی سے کہتی ہے نا تم نے ایک دفعہ بھی میرا سوچا کہ میرا کیا ہوگا تمہارے بنا ہاں تو آپ نہ آ لینا نا مجھے چھوڑ کر صدرہ کو آپ کی ممی لے آئیں گی آپ کے لیے کوئی کوئی اچھی لڑکی ڈھونڈ کر دھوکہ دے کر جیسے جیسے مجھے دیا تھا ہمارے گھر والوں کو دیا تھا اینی پلیز ایسی باتیں مت کیا کر اور میں نے تمہیں کتنی دفعہ بتایا کہ مجھے کسی کی بھی ضرورت نہیں ہے اور نہ ہی مجھے کسی کو اپنا آنا ہے مجھے یہ سمجھ میں نہیں آرہا کہ اب ہوگا کیا مجھے ڈار ہے کہ شہریار کی ایمل کو نہ چھوڑ دے کوئی مزاق ہے کیا میں کہتی تھی تمہیں کہ بتا دو ان سب کو سچ چائے لیکن نہیں تم نے میری بات نہیں سنی اینی مجھے موقع ہی کہاں ملا کہ میں شہریار سے بات کروں لیکن تم فکر نہیں کرو میں اس سے بات کروں گا اور اس سے بتاؤں گا کہ ایسا کچھ بھی نہیں تھا نہ ہی کوئی پلین نہیں تھی یہ ایک اتفاق تھا اور میں کما ہوں اس بات کا اچھ اور تم تو ایسے کہہ رہے ہو جیسے جیسے شہریار تمہاری ہر بات مان لے گا وہ پہلے اتنے غصے میں وہ کبھی نہیں سنیں گے اور ایمل وہ پھر سے بدگمان ہو جائے گی مجھ سے سب ٹھیک ہو جائے گا پہلے اپنا غصہ تو کم کرو اب کچھ نہیں ہو سکتا مجھے لگتا ہے کہ ہمیں ممی کے پاس جانا چاہیے اور انہیں سب کچھ بتا دینا چاہیے ہو سکتا ہے کہ ایمل کی مشکل آسان ہو جائے